سینٹ کی کون کرے گا پاس پانی سنجرانی یا گلانی کانٹے کا مقابلہ کل ہوگا شہمین سینٹ کے لیے اگر مگر کی جنگ تاہا جاری بی ٹی ایم کے پچاس اور حکومت اتحاد میں چبالی سرکان شامل چار آزاز سینٹرز کے ووٹ اہم ترین ہو گئے جماعت اسلامی نے الیکشن سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا بی ٹی آئی نے وفور ہیدری کا مقابلہ کرنے کے لیے مرزا آفریدی کو میدان میں اتار دیا ٹیرمن سینٹ الیکشن سے ایک دن پہلے شاہدخہ کا نباسی نے نیا پنڈورا بوکس کھول دیا الیکشن میں اداروں پر مداخلت کے سنگین حضامات بولے وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے سینٹر حافظ عبدالکریم نے بتایا چھے ساتھ اور نو مارچ کو کالز آئیں حکومتی میدوار سے تابن کا کہا گیا جتنا چاہے دباؤ ڈال لیں نباس شریف کا ساتھ نہیں چھوڑے گے ہمارے سینٹر سے اب بھی رابطے ہو رہے ہیں وزیراعظم نے بھی دعویٰ کر دیا نمران خان کا سینٹر کے عزاز میں زہرانہ اتحادیوں کو اعتماد نے لیا بولے اتحادیوں کے تحفظات جانتا ہوں مایوس نہیں کروں گا کل کا مارکہ ہم ہی جیتیں گے دوسری جانب یوسف فرزا گلانی نے بھی اپنی جیت کا دعویٰ کر دیا مقبول ترین چینی ایپ ٹک ٹاک ایک بار پھر بند پشاور ہائی کوٹ نے پابندی لگا دی ٹک ٹاک سے فہرشی پھیل رہی ہے ایسی ویڈیوز ہماری معاشرے میں قابلے خبول رہی غیر اخلاقی مواد روکنے تک ایپ بند رہے گی چیف جسٹس کیسے رشید کریمان وفاقی وزیر آئی ٹی این ٹیلیکوم امین الحق میں پابندی کی مخالفت کر دی کیا آکسپورٹ کے تیار کردہ کرونا ویکسین ایسٹرا زینکا محفوظ ہے ویکسین کے استعمال سے آسٹریلیا میں ایک شرط پھلا ویکسین سے انسانوں کا خون گاڑا ہو رہا ہے ساتھ یورپی ممالک نے ایسٹرا زینکا کا استعمال روپ دیا پاکستان کو بہت جد بھارت کی بنائی گوی ایسٹرا زینکا ملنے والی ہے برطانیہ نے ویکسین کو محفوظ قرار دے دیا کیا سیاسی حل چل سٹاک مارکٹ پر بھی اثر انداز ہو رہی ہے سٹاک مارکٹ میں مسلسل چوتھے روزمندی ہنڈر انڈیکس پینتالیس ہزار کی سطح سے نیچے آ گیا سرمایہ کاروں کے پانچ سو پینتالیس ارب روپے ڈوب گئے حفیظ شیخ نے ہارنے کے بعد کوئی عوامی عہدہ نہیں چھوڑا کیا یہ جمبوریت ہے لگتا ہے کہ کام ختم ہونے پر بیگ اٹھا کر روانہ ہو جائیں گے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کاثر خان کریمانس سیکرٹری کابینہ سے وزیراعظم کے مشیروں کی کابینہ اجلاس و مشرکت سے مطلق بیان حل تھی طرف اسمان گزار ہی وزیراعلا پنجاب رہیں گے پی ٹی آئی کورٹ کمیٹی نے فیصلہ سنا دیا موونے خصوصی فردوس عاشق آوان کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی ارکان نے اسمان گزار پر اظہار اعتماد کیا ہے پی ٹی آئی سندھ میں باقی ارکان کو منانے میں ناکامی کے بعد اسمان ابرو اور شہریار خان کو پارٹی سے نکال دیا مرکزی قیادت کو الیکشن کمیشن سے رجوع کرنے کی سفارش اسمان ابرو اور شہریار شر کو پی ٹی آئی نے نہیں عوام نے منتخب کیا ہے دونوں ارکان اسمانی میں بیٹھ سکتے ہیں مرتضی وحاب کا جوابی بات مرتضی وحاب کا جوابی بات مرتضی وحاب کا جوابی بات دوست فیصلی کا نوٹیفیکیشن جاری گندم کے سرکاری قیمت چودہ سو سے بڑھا کر دو ہزار روپے من کر دی گئی وفاقی حکومت امدادی قیمت سولہ سو روپے من مقرر کر رکھی تھی کسانوں کا مطالبہ ہے کہ قیمت دو ہزار روپے من کی جائے محکمہ موسمیات نے مزید بارشوں کی نویت سنا دی اسلام آباد، راولپنڈی، گجنبالا، فیصل آباد میں بارش متوقع پشاور، چار سدہ، مردان اور عبت آباد میں بھی بادل برسیں گے کراچی سمیس ان کے بیشتر علاقوں میں موسم خوشک رہے گا فضیلتوں اور برکتوں والی شبہ مراج اللہ تعالیٰ نے آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مراج کا شرک بخشا اللہ تعالیٰ نے نبی آخر زمان کو اپنے قربر سے سرپراز فرمایا نبی مہربان کو کائنات کے سرار کا مشاہدہ کر آیا نماز کا طوفہ دیا نماز کا طوفہ دیا